انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ترمیدی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تو کسی نے کہا اب شر بل جنہ جنہت تمہارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم جنہتی ہو اب شر بل جنہ خوش ہو جاؤ کہ تمہارے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے سب سے پہلی بات جنت کی زمانت جنت کی خوش غبری سوائے اللہ کے کوئی اور دے نہیں سکتا ان صحابی نے کہے دیا کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے اب شر بل جنہ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اولا تدری فلعلہ تکلم فیما لا يعنی وَبَخِلَ بِمَارَ يَرْقُسُهُ کہ ہو سکتا ہے تم نہ جانتے ہوگے کہ تم نے تو جنت کی زمانت نہیں دی جنت کی خوش غبری نہیں دی ہو سکتا ہے اس آدمی نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کا اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہ رہا ہو اور یہ جنت کے اس کے درمیان آڑ بن جائے ایسی بات جس کا اس کی دنیا و آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو او بات اس کی اور جنت کے درمیان آڑ بن سکتی ہے او بَخِلَ بِمَارَ يَرْقُسُهُ یا ایسی کوئی چیز اس سے پوچھی گئی مانگی گئی یا اسے دینا چاہیئے تھا اس نے بخیلی کر لی اور اگر دے دیتا تو اس کا کوئی نقصان نہ ہوتا دے دیتا تو کچھ کم نہ ہوتا وہ سکتا ہے ایسے چیزوں میں اس نے بخیلی کر لی ہو کمی کر لی ہو اور یہ کمی یہ بخیلی اس کے اور جنت کے درمیان آڑ بن جائے تو اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ان صحابی پر انکار کرتے ہیں یہ جو بات کہی کہ تَقَلَّ مَفِيْمَا لَا يَعْنِي کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کا اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو اور اس کو نبی کریم علیہ السلام نے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک رکاوٹ قرار دیا جسی یہ پتا چلتا ہے کہ لایعنی باتیں لایعنی کام یعنی ایسے معاملات جو نہ آپ کی دنیا سے کوئی تعلق رکھتے ہو آپ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہو آپ کے گھر سے تعلق رکھتے ہو ایسا کوئی تعلق آپ کی زندگی سے گھر سے اس کا نہیں ہے اور نہ ہی اس میں آپ کی آخرت سوگر دی ہو نہ جو سواب کا اللہ نے اس میں وعدہ کیا ہو ایسے معاملات میں اپنی زبان کھولنا اپنے آپ کو داخل کرنا لایعنی باتیں ہیں بیکار کی باتیں ہیں اور ایسی بیکار کی باتیں یاد رکھے قیامت کے دن آر بن جائیں گی جنت اور ایک مسلمان کے درمیان آر بن سکتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے اسی خلشے کا اظہار کیا اسی ڈر کا اظہار کیا کہ کہ یہ رکاوٹ نہ بن جائیں تو معزز حضرین جب کسی صحابی کو جو اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی پائے ہو جن کا وہ مقام کہ انبیاء کے بعد کسی اور کا مقام صحابہ جیسا مقام نہیں ہے اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتنے نیک لوگوں کے لیے بھی کوئی لایانی بات رکاوٹ بن سکتی ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں اپنی سبان کا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں اپنے صحاب کی مصروفیتوں کا محاسبہ کرنا چاہیے اور سچی بات بولیں سچ مانے تو ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا حصہ بہت بڑا حصہ ایسے معاملات سے تعلق رکھتا ہے یا بنتی ہے نہ ہماری آخرت سے دھرتی ہے ہماری زبان سے ایسے بے شمار باتیں نکل جاتی ہیں نہ جس سے ہمارے اس دنیا میں کوئی شدار پیدا ہوگا نہ ہمارے کمائی میں کوئی زیادتی ہوگی اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو معذر صادقی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال ہم کرتے ہوئے اپنے لئے کوئی رکاوٹ پیدا کر رہے ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری اپنی زبان ہمارے لئے جنت میں جانے سے آر بن جائے ہمارے اپنے ہاتھ پیر ہمارے اپنے کام ہماری اپنی مصروفیتیں کہ ہی جنت میں جانے سے رکاوٹ پیدا بن جائے